نوشکار نیوز ورلڈ انڈیا میں آپ کا سواگت اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیل کا اڈڈا کھیل کا اڈڈے میں میں ہوں حریش اسوال اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پلینگ لیون کی پلینگ لیون کے ساتھ ہم پلینگ ففٹین کی بات کریں تو وہاں پر سے آپ کو مزیدار باتیں نکل کریں گی دن ہے آج بولرز کا اور جس طرح سے ہماری پرفارمنس چل رہی ہے بولرز کے اوپر بات کریں گے بھارتی ٹیم نے جس طرح سے مزیدار اپنی پرفارمنس دی ہیں تو آج مجھے بھی اپنے بازو اوپر کرنے کا بڑا موقع مل گیا اور میں بلکل ہتو سائد ہوں اس سے کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس اتنی جبردست ملہب ہماری ٹیم کی اگر بات کریں تو پلینگ ففٹین کی بات کروں گا تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا اگر آپ بات کریں ہاردیک پانڈیا کی وہ چوٹل ہوئے اور چوٹل ہونے کے بعد ان کی جو جگہ لی ہے جس پلیئر نے جگہ لیے ہے شامی نے شامی نے دکھا دیا کہ میں کیا ہوں تو آپ جیسے دکھا کہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے بولرز نے واقعے میں کمال کر دیا ہے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی جانکاری دوں اور جانکاری میں کیا ہے جو آج تک ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ یہ گیم بیٹسمن کا مانا جاتا تھا آج بولرز نے دکھا دیا ہے کہ یہ کھیل ہمارا بھی ہے جس طرح سے لوگ پورے سٹیڈیم میں جہاں تر آپ جرسی دیکھیں گے کہ 18 نمبر کی 45 نمبر کی یہ سب جرسیاں پہن کے لوگ آتے ہیں اور بیٹسمن کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یا ان کو زیادہ آپ ساتھ دیتے ہیں پر آج سمیں بدل گیا ہے سمیں آج بولر کا ہے بولر نے بتا دیا ہے گیم ہم سے بھی ہے ہم بھی گیم بدلنا جانتے ہیں آپ کم سکور کرو تو ہم گیم بدل دیتے ہیں آپ زیادہ سکور کرو تو ہم گیم کو ختم کرنا جانتے ہیں ہم اپنی پیچان بتانا جانتے ہیں ہم کیا ہیں بومرہ اگر ہم بومرہ کی بات کریں تو بومرہ کا پہلا آور جب ہوتا ہے تو بیٹسمن کے دماغ میں ایک در اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی بھی ہوتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اب گئی میری کلی تب گئی میری کلی اور وہ کسی طرح سے بھی ایک رنج چورانے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ میرا ڈر جو ہے دوسرے کے پاس چلا جائے تو جب وہ ڈر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ بولر کو اور زیادہ اور زیادہ اگریسیب بنا دیتا ہے کہ اب اس کی نہیں اس کی باری ہے تو یہ ڈر ہونا چاہیے میں بولوں ہمارے بولر کا ڈر باقیوں کے دماغ میں ہونا چاہیے اور یہ ڈر اچھا لگا تو اسی طرح سے جب شمی نے جو دھار دکھائی وہ دھار دیکھنے والی تھی اور میں چاہوں گا کہ آگے بھی ان کی دھار دکھائی دے شمی ایک ایسے سکسیت جنہوں نے اپنے نیجی جیون میں بہت سنگرش کیا مانسی گروپ سے کافی انہوں کو پریشانیاں پر انہوں نے جب دیش کی بات آئی تو انہوں نے دکھا دیا کہ میں دیش کا بیٹا ہوں کئی باری ان کو ان کے مذہب سے بھی جوڑا گیا پر انہوں نے ان سب علوچکوں کو موہ پہ ایک تماشا مار دیا اور کہہ دیا کہ میں ہوں شمی اور اس دیش کا بیٹا ہوں اس دیش کے لئے کھیلتا ہوں تو دوبارہ اس بات کو مت اٹھانا اور دوبارہ اس طرح کی بات مت کر دینا بہت بڑی جواب تھا سراج آج ہندو مسلمان جب بات ہوتی ہے ہمارے دیش میں تو دو مسلمان ایسے آئے جنہوں نے دیش کا نام گورو سے لکھ دیا کہ کہا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور سراج نے جس طرح سے آپ کے ابھی ایشیا کپ میں وکٹ لی تھی اسی طرح سے انہوں نے کنٹینیس پروفارمنس انہوں نے دیتے گئے اور کہا کہ میں بھی ہوں آج جو بولر میں کمپٹیشن دکھائی دے رہا ہے وہ مزیدار ہے جہاں کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا وہاں سے ہٹ کر بولر نے اپنے بیچ میں دکھا دیا بیٹسمن کو اتنا ریلیکس کر دیا کہ اگر تم سے کمال نہ ہو پائے گا تو ہم ہیں میں ہوں نا کی کہانی انہوں نے رج دی ہے تو بومرہ شمی محمد سراج آج ان تینوں کی بات اگر ہم کریں ایسے اسپینر کی بھی بات ہے اسپینر بھی بہت اچھا کر رہے ہیں پر ان تین نے جو سما باندھا ہے ہندوستان کو آگے لے جانے کا اور اسی طرح سے اب گنتی کے ہمارے کچھ چار میچ رہ گئے ہیں چار میچ اور دو ناک آؤٹ میچ جس میں سے ایک سیمی فائنل ناک آؤٹ ہوگا اور فائنل تو آپ سب جانتی ہی ہیں تو اب ہماری دعائیں ہمارے ان کے پرتی جتنی دیش کے پرتی دعائیں ہونی چاہیے یا ان لوگوں کو ہم جتنا اور آگے ہم ان کو بڑھا سکیں بڑھا سکیں وہ ہم لوگوں کی طرف سے ان کو انسپریشن جس طرح سے یہ ہمیں دے رہے ہیں ہم ان کو دیں اور ان لوگوں کا منوبل اور بڑھائیں تو اس طرح کی کب بھی ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ پلیئر کا ایک دن ہوتا ہے ایک خاص سمیہ ہوتا ہے جو آج ہمارے پلیئرز کے بیچ میں دکھائی دے رہا ہے تو ہر کسی کو بہت بہت بدھائی اور آگے نظر نہ لگے ہر میچ ہمارے لئے فائنل ہونا چاہیے اور اسی طرح سے ہم سب لوگ اس میچ کو اس طرح سے دیکھیں تو اور ایک دو نام اور آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا رویندر جڈے جا ویننگ رنز کھلنے والے ہمارے پسلی باری رویندر جڈے جا پسلے سے پسلے باری کے میچ میں انہوں نے ویننگ رن کھلے اور انہوں نے بتایا کہ میں بھی امپورٹنٹ ہوں ہر کھلاڑی نے اپنی امپورٹنس جس طرح سے دکھائی ہے شورکمار یادم نے دکھائی ہے تو آج پلیئنگ 11 کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ یہ دکھائی جا رہے ہیں کہ ہم پلیئنگ 15 میں سے کسی کو بھی لے لیں وہ ہی ہمارا خاص ہوگا اور ہمارا وہ خاص کچھ خاص کر کے دکھائے گا تو آپ یہ پوری سیریز بہت دھیان سے دیکھے گا میرے کو بھی آج اس سیریز میں آنے کا موقع ملا بولنے کا موقع ملا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے آپ بھی اپنی ٹیم کو آگے بڑھاتے رہیں دیکھتے رہیں اور انڈیا کا منوبال بڑھائے رکھیں الوچنا نہ کریں کوئی خراب گیم ہو جاتا اس کے الوچنا نہ کریں ان کو آگے اور ابھی ہمارا پاس بہت کچھ ہے باقی تو تب تک کے لیے دیکھتے رہیں نیوزوال انڈیا اور کھیل کے ایڈے میں خاص اپنی نظر رکھے گا ہم لوگ اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے اس پروگرام کو ورلڈ کپ فائنل تک